السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین چیزیں میت کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں اس کے عزیز جاتے ہیں اس کا مال اور اس کا عمل دو چیزیں تو لڑاتی ہیں اور ایک باقی رہ جاتی ہے اس کے اقربہ اس کے احباب واپس آ جاتے ہیں اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل رہ جاتا ہے اسلام سے پہلے عرب میں دستور تھا کہ میت کے ہمراہ اس کا مال بھی قبر تک لے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں مال کا بھی ذکر ہے کیونکہ اگر آپ آج کے زمانے میں دیکھیں تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ مال تو بینک میں پڑا ہے یا گھر میں پڑا ہے وہ تو ساتھ نہیں جاتا لیکن کچھ مال ساتھ بھی جاتا ہے مثال کے طور پر وہ تمام آسائش و علائش وہ بڑی بڑی گاڑیاں وہ مہنگی چیزیں جو قبرستان تک جاتی تو ہیں اور وہ پروٹوکولز تو کچھ تک کچھ مال تو جاتا ہے پر واپس سبا جاتا ہے صرف عمل رہ جاتا ہے اب بھی آپ دیکھیں چارپائی اور میت کے اوپر چادر وغیرہ جو ڈالتے ہیں یہ بھی تو مال ہی میں شامل ہیں جو کہ واپس آ جاتی ہے اور میت کے لوہہ قین اور اس کے دوست اور پروسی وغیرہ جو اس کے جنازے کے ساتھ جاتے ہیں یہ سب چیزیں قبر تک تو ساتھ دیتی ہیں جہاں میت کو قبر میں اتارا اور اس پر مٹی ڈالی سب کے سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں میت کے ساتھ اس کا اپنا عمل ہی لحظ میں داخل ہوتا اب یہ انسان کا اپنا کام ہے وہ زندگی میں اچھا عمل کرے یا برا قبر میں وہی اس کا ساتھی ہوگا اور مرنے والے کا اچھا عمل انسانی جو ہے صورت میں وہ آئے گا اور اچھی انسانی صورت میں آئے گا اگر عمل اچھا ہے اور اگر عمل برا ہے تو ایسی شکل میں آئے گا کہ جسو دیکھ کر انسان کام پٹھے اور وہ میت کے لیے مزید عذیت کا سبب ہو اور اچھا عمل اچھی انسانی صورت میں آئے گا اور اس کے لیے مونس و غم خار ہوگا اور اسے تسلی اور تشفی دے گا ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ عید کے روز ایک اہل دل درویش بازار میں چلے جا رہے تھے ان کے ساتھ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا لوگ بڑے خوبصورت لباس پہنے ہوئے گھوم رہے تھے بچے نے منظر دیکھ کر اپنے باپ سے کہا کہ ابباجان کتنے اچھے اچھے خوبصورت لباس پہنے ہوئے لوگ چل رہے ہیں باپ نے بیٹے سے کہا جان من یہ سب مردے ہیں مر چکے ہیں جنہوں نے اپنے جسم کپڑوں سے ڈھانک رکھے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ مردے قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور کچھ باہر پھر رہے ہیں ان سب لوگوں سے زبردستی لباس اتروا لیا جائے گا اور کفن پہنا کر انہیں بھی باری باری قبروں میں دفن کر دیا جائے گا پھر ان میں سے کوئی شخص کبھی اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا اور کبھی کسی کو نہیں بتا سکے گا کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا گزر رہی اسی طرح ایک بڑی خوبصورت بات ایک کتاب میں آتی ہے کامل میں کامل للمبرد میں العجب تعز الاموات کہ تاجب ہے مردوں پر العجب تعز الاموات الاموات الالاموات کہ مردوں کی تازیت مردوں سے کرتے ہیں بڑی خوبصورت باتیں سمجھاتا ہوں آپ کو یعنی کہ جب کوئی چلا جاتا ہے تو اسے لوگ مردہ کہتے ہیں فوت ہو گیا اس دنیا سے انتقال فرما گیا اور جب کسی کی گھر میں فوتگی ہو جائے تو لوگ تازیت کرنے آتے ہیں اور جو اس کے گھر میں زندہ لوگ رہ جاتے ہیں ان سے تازیت کرتے ہیں تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میت کی تازیت کے لیے جو لوگ میت کے گھر جاتے ہیں اور میت کے گھر والوں سے تازیت کرتے ہیں ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو میت کے لواحقین کے پاس رسمن تازیت کے لیے جاتے ہیں چلتے پرتے کھاتے پیتے اپنے ہی عزیز اور دوست کا دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانے کا کوئی احساس نہیں رکھتے گویا مردے ہیں اور اپنے متعلق نہیں سوچتے کہ ہمارے ساتھ بھی ایک دن یہ ہونے والا ہے مردے ہیں بے فکر ہیں بے خبر ہیں اسی طرح اکثر ایسا بھی ہے کہ میت کے متعلقین میت کے عزا عزا اقربا وہ اپنے عزیز کی موت پر روتے دھوتے تو ہیں مگر وہ یہ فکر نہیں کرتے کہ جس طرح ہمارا یہ عزیز ہم کو داغ مفارقت دے گیا ہم سے دور چلا گیا ہم سب بھی ایک نہ ایک دن جدا ہونے والے ہیں ہم جس طرح اس کی صورت اب نہیں دیکھ سکیں گے اور اب ہم اسے قبر کے گڑھے میں اتار کر اس پر مٹی ڈال رہے ہیں تو پھر کبھی اس طرح بھی ہوگا کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ بھی پیش آئے فکر دنیا نے فکر آخرت پر غلبہ حاصل کر لیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ابھی مٹی ڈالی نہیں کہ عزیز و اقربا کوئی ٹھٹے مار رہا ہے کوئی سگرٹ پی رہا ہے کوئی دنیاوی مشغلوں میں مصروف ہے کسی نے جھگڑا اٹھا کے رکھا ہے کہیں جائدات کے پھڑے ہو رہے ہیں کہیں گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں ابھی دفن ہوئے گھنٹے بھی نہیں گزرے لمحے بھی نہیں گزرے اور ہم نے طوفانِ بدتمیزی مچا کے رکھا وہ کسی نے کہا کیا خوب شیر کہا کہ عجیب منظر ہے ایک پل میں کروڑوں انسان مر رہے ہیں اور ایک مردے کی تازیت ہے جو مردے مردوں سے کر رہے ہیں عیسیٰ ابن فروق سے روایت ہے کہ جب رات کو لوگ غفلت کی نینس ہو جاتے ہیں تو اس وقت حضرتِ ربیع بن خیثم قبرستان میں چلے جاتے وہاں گھومتے اور اہلِ قبور کو مخاطب ہو کر کہتے کہ یا اہلِ قبوری کنتم و کنا اے اہلِ قبور اے قبر والوں تم اور ہم سب قبروں والے ہیں یا اہلِ قبوری کنتم و کنا فَإِذَا أَصْبَحَكَ أَنَّهُ نِشْرَ مِنْ اَهْلِ قُبُورِ کہ تم اور ہم سب قبر والے ہیں پھر جب سب ہوتی تو ان کی حالت دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا کہ وہ ابھی قبر سے زندہ ہو کر آئیں یعنی ان کی کیفیت ایسی ہوتی انہیں دیکھ کے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ یا عذابِ قبر دیکھایاں یا قبر میں کیا گزرنا ہے وہ دیکھایاں کتاب الزہد میں امام احمد ابن حنبل اسے روایت کرتے ہیں پیچ تری 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 تو جن لوگوں کا قرآن اور حدیث پر ایمان ہے اور قبر کی عذاب پر یقین رکھتے ہیں پھر میرے بھائیوں اور میری بہنوں ان کا یہی حال ہوتا ہے وہ منظرِ قبر کے تصور سے کام پڑھتے ہیں اپنا حساب خود کرتے ہیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود رکھتے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ کبھی زندگی میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ اپنے اپنوں سے نراز ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنے اپنوں کو منانے کی کوشش میں لگتے ہیں لیکن وہ اپنے انہیں دھتکار کے دور کر دیتے ہیں مانتے نہیں تو اب جو منانے گیا وہ تو پھر وبال سے اپنے آپ کو بچا گیا لیکن جو نہ مانا جو نہ مانا اور مسر رہا اور وہ حق پر بھی نہیں ہے تو پھر اپنے اپنے عام آدھامن میں گناہ سمیٹ گیا کہ اب وہ رشتوں کو توڑنے والا بن گیا اور رشتوں کو توڑنے والا جنت کی امید کیسے لگاتا ہے سمجھ نہیں آئی رشتوں کو توڑو نہیں جوڑو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر مدینہ منورہ کی قبرستان میں ایک جوان عورت کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں حضرت ابراہیم بن عبداللہ مدینی کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ ایک جوان عورت مدینہ میں رہتی ہے ایک دن وہ قبرستان میں داخل ہوئی کیا دیکھتی ہے کہ ایک کھوپڑی پڑی ہے وہ یہ دیکھ کر چیخنے لگی اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہوئی واپس تو اس عورت کی قریبی رشتدار عورتیں اس کے پاس جمع ہو گئی اور کہنے لگیں کیا بات ہے اس عورت نے جواب دیا کہ میں نے قبروں کے درمیان جب کھوپڑیاں دیکھیں تو میرا دل موت کی آت سے رونے لگ اس کے بعد اس عورت نے دوسری عورتوں سے کہا آئندہ میرے پاس کوئی ایسی عورت نہ آئے جو اللہ کی اطاعت کا شوق نہ رکھتی چنانچہ عورت اللہ کی عبادت میں ہماتاً مصروف ہو گئی اور اسی حالت میں حتی ماتت علا ذالکہ صفت الصفوہ جلد نمبر دو صفہ نمبر دو سوئے اور ایک ہم بھی ہیں کہ قبرستان میں اپنے عزیز کو دفن کرتے ہوئے بھی اس خولناک منظر کو دل کی بصیرت سے نہیں دیکھ اور اس کے بعد بدستور مشاغل دنیا میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کون مرا کسے دفن کیا سوتا تھا جو کم خواب کے بستر پہ ہمیشہ سوتا تھا جو کم خواب کے بستر پہ ہمیشہ ناش اس کی پسے مرد تہے خاک پڑی ہے حضرت آنس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے تین دوست ہیں ان میں سے ایک دوست کہتا ہے جو تونے راہ خدا میں خرچ کر دیا وہ تیرا ہے اور جو تیرے قبضے میں ہے وہ تیرا نہیں کہ اس کا دوست اس کا مال ہے اور ایک اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ میں تیرا ساتھ دوں گا مگر جب تو بادشاہ کے دروازے پر جائے گا یعنی لہد میں اترے گا تو میں تیرا ساتھ چھوڑ دوں یہ اس کے عزیز و اقرباں ہیں اور تیسرا اس کا دوست اس کا عمل ہے جو اسے کہتا ہے کہ جب تو قبر داخل ہوگا اور قبر سے اٹھے گا تو میں تیرے ہمراہ ہوں گا وہ میت کہتی ہے تو ان تینوں میں میرا سچا دوست کنزر المال جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر سکس نائنٹی تو انسان کے حقیقی خیر خواہ اور اس سے بہت زیادہ محبت کرنے والے اس کے والدین ہو ان میں سے بھی کوئی ایک اس کی قبر میں داخل نہیں ہوتا بلکہ ان میں سے کسی کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ ان کے لختے جگر کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے اگر اسے وہاں عذاب ہو رہا ہو تو اس کی مدد بھی نہیں کر سکتے اگر ماں باپ اپنی پیارے بچے کی قبر میں کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے تو دوسرا کون ہے جو ایسی جو رنگ ہے لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ نیک عمال کے ساتھ اپنی مدد آپ کے اور زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ آئندہ آنے والی اس حیات میں مشکل ہو اور اگر کر بیٹھو تو اللہ سے معافی مانگو کیونکہ برے عمال قبر میں برے ساتھی کی صورت میں آئیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کس موس سے وہ آسائش اقبا کا ہے طالب کس موس سے وہ آسائش اقبا کا ہے طالب دنیا میں جو اس کے لئے کوشاں نہیں ہوتا ہے سامنے جس کے رہے منزل کے تقاضے ہے سامنے جس کے رہے منزل کے تقاضے آجز وہ کبھی بے سرو ساما نہیں یعنی کس موس سے تم آخرت میں آسائش کے طلبگار ہو جبکہ دنیا میں اسے پانے کے لئے کوشش نہیں کرتے اور وہ شخص جس کے سامنے اس کی منزل ہمیشہ رہتی ہے وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بے سرو ساما منزل کی طرف چلتا اور آخرت کے جو انکاری ہمارے اندر لوگ موجود ہیں اور اسی طرح آخرت سے بے خبر اور غفلت میں جو دل پڑے ہوئے ہیں نتیجتا وہ متکبر ہو جاتے ہیں انہیں تکبر آ جاتا ہے کیونکہ آخرت ان کی آنکھوں سے ان کے دل سے اوجھل ہو جاتی ہے ہم اس دنیا کو حقیقت کلی سمجھ کے بیٹھے ہیں اور بھول گئے ہیں کہ یہ ایک عارضی سائے ہیں اور انسان اتنا ستھی ہو گیا ہے کہ جو کچھ اس کے سامنے بس سمجھتا ہے وہی کچھ ہے اور جو اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں اس سے غاف ہے جنت میں رب تعالی نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے یہ تو اسی وقت جان سکتے ہیں جب وہاں جائیں اور یہاں وہاں جانے والے وہی ہوں گے جن پہ رب کا خاص کرم ہوگا رحم ہوگا کیونکہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمَّا اُخْفِيَ لَهُمْ کوئی نہیں جانتا کوئی جان نہیں جانتا کہ رب نے اس کے لیے کیا چھپا رکھا مِن قُرَّتِ اَعْيُونٍ اور وہ جو چیز ہوگی وہ ایسی چیزیں ہوں گی کہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخش اور یہ معاملہ کیوں ہے جَزَاءً بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ یہ جزا ہے ان نیک عامال کی جو تم یہاں کرتے تھے تو معلوم کیا ہوا کہ جنت کی راہت و سرور کی حقیقت کا ہم اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے بعض بھائی بعض بہنیں حقیقتا جنت کے متعلق چیزوں کو سمجھنے کی بات کرتی ہیں سوالات بھیجتی ہیں یا بھیجتے ہیں میں ان سے یہی کہتا ہوں ہم یہاں رہ کے اسے سمجھ نہیں سکتے جو ہمارے سامنے قرآن حدیث سے آیا ہے اسے بیان تو کر سکتے ہیں معلومات تو دے سکتے ہیں لیکن اس کی اصل تک نہیں پہنچ سکتے اس لئے پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی حقیقت کیا بتلائی صحیح مسلم کی روایت ہے لا عین رأت نہ اسے کسی آنکھ نے دیکھا ولا اذون سمعت اور نہ کسی کان نے سنا ولا خطرہ اور نہ اس کا خیال ہی گزرا کس پہ کسی کے دل پہ کسی کے دل پہ اس کا خیال بھی نہ گزرا اب آپ کہیں گے کہ بھئی ساتھ صاحب آپ نے تو ہمیں کئی سو دروس جنت کے دے دیئے تو ہم نے تو کانوں سے سنا ہے تم نے کانوں سے وہ سنا ہے جو ہم نے پڑھا ہے تم نے جنت کو تو کانوں سے نہیں سنا تم نے جنت کے نغم و سرود کو اس کے بہتے جھرنوں کو اس کی ہواوں کو اس کے کلام کو اس میں رہنے والی مخلوخات کے کلام اس میں رہنے والے پرندوں کی تشبیحات کو ہوروں کی میٹھی زبانوں کو غلمان کو ملائکہ کو تم نے تو نہیں سنا تم نے جنت میں رب تعالیٰ کا کلام تو نہیں سنا تم نے تو کچھ نہیں سنا دیکھنا تو بہت دور کی بات تمہارے دل پہ خیال بھی کوئی گزرتا ہے تو تم دنیا کو میار ٹھہرا کر جنت کو سمجھنے کی کوشش کر اس سے بڑی غلطی اور کیا ہوگی کہ ایک ادنا چیز کو مثال بنا کہ ایک عالی چیز کو سمجھنے کی کوشش کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں دنیا سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی بجس اس کے کے نام میں شراکت ہے اور وہ بھی سیلئے تاکہ تمہارے سمجھانے کو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم آخرت کے معاملات دنیا کے معاملات کے مطابق نہیں تو پھر ان کی حقیقت کیسی ہوگی تو اس بارے میں ہماری عقل ہماری دانش ساری کی ساری دھری پڑی رہ جاتی حقیقت یہ ہے کہ مادی زندگی مٹیریل ورلڈ کے احساسات اور مٹیریل ورلڈ کی زنجیروں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں ان سے آزاد ہو کر جمال حقیقی کا تصور نہیں کر سکتے اس لئے ہم لاچار ہیں اس لئے انسان اس کی حقیقت کو نہیں پاسکتا وَمَا يَعْلَمُ جَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهُ کوئی اس کا صحیح مطلب نہیں جانتا بجز اللہ کے اور ہماری دلوں کی کیفیت کیا ہونی چاہئے آمنا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْجِ رَبِّنَا ہم ایمان لے آئیں اس پر وہ سب ہی جو ہمارے پروردگار کی طرف اور نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ